بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے آمین آج بنائیں گے ہم بھنڈیوں کی بھجیا جو کہ بہت ہی مزیدار و لذیذ بنے گی اور پیاز بھی ہم اس میں برابر کی کوئنٹیٹی میں ہی ڈالیں گے جتنی بھنڈیا لیں گے اتنی ہی پیاز اور اس کو بھرگوں کے ساتھ سرف کریں گے جو کہ بہت ہی مزیدار و لذیذ بنے گی تو آج سٹارٹ کرتے ہیں بھنڈیا ہم لیں گے ایک پاؤ ایک پاؤ ہم نے بھنڈیا لی ہے اور اس کو اس طرح کاٹ لیں پیاز برابر کیس میں جلے گی تو پیاز بھی ہم نے ایک پاؤ ہی لینی ہے اور اس طرح موٹی موٹی پیاز کو کٹنگ اس کی کر لیں اس میں میں نے پہلے گھی شامل کیا ہے جو کہ ایک سپون میں نے ڈالا ہے سالن والا اور پھر بات میں پیاز اس میں ڈالیں گے پیاز کو ہم ہلاکا سا گولڈن سا کر لیں گے تقریباً 24 منٹ ہم اس کو میڈیم فلیم پر رکھیں گے اور تقریباً 24 منٹ ہو چکے ہیں پیاز ہماری گولڈن کلر کی ہو چکی ہے جو کہ ہمیں کلر چاہیے تھا اب ہم اس میں بھنڈیا شامل کر دیں گے اور بھنڈیو کو بھی ہم نے اس کو فرائی سا کر لینا ہے گھی میں ڈال کر اور بھنڈیو کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تقریباً 10-12 منٹس لگیں گے ہمیں بھنڈیوں کو فرائی کرنے اور پیاس کو فرائی کرنے کے لئے تو آپ کی جو فلیم ہے میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس میں جو بھنڈیوں میں لیس ہوتا ہے اس کو ہم فرائی میں وہ ہم نے ختم کر دینا ہے جو ہمارا اس طرح تار بننا شروع ہو جائے گا جو بھنڈیوں میں لیس ہوگا وہ ہم ختم کریں گے تو جیسے جیسے ہماری بھنڈیاں جو ہے وہ فرائی ہوتی جائیں گی اس میں سے لیس جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور آگے جو پھر ہم مسالہ وغیرہ گریوی بنائیں گی تو ایک مزیدار سی گریوی جو ہے وہ ہماری بنے گی یہ دیکھیں جی اب اس میں لیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہماری بھنڈیاں اور پیاس جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے پلیٹ میں نکال کر الگ سے رکھ لیں گے اور پاکی کے گی میں تقریباً میں نے تین ٹیماتر لیے ہیں اس کو چاپ کر لیں یا خدکش کر لیں تو یہ ٹیماتر اس میں ڈال کر ہم ٹیماتروں کو بھی اچھے سے پھون لیں گے تھوڑا سا پانی آپ اس کے اندر ایٹ کر لیں اور ٹیماتروں کو بھی تقریباً فائیف منٹس کے لیے اس میں اس کی اچھے سے بھونائی کر لیں تاکہ ہماری ٹیماتر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس کے اندر سپائسز ڈالیں گے نمک جو ہے ہاف ٹیبل سپون ریٹھیلو پاڈر ہاف ٹی سپون ہالتی ہاف ٹی سپون اور گرین چلیز جو ہے تین سے چار وہ آپ ڈال لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں بھنڈیا اور پیاس جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اپنی گریوی کے اندر اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزددار گریوی والی جو ہے ہماری بھنڈیوں کے بھجیاں رہٹی ہوگی اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم پانی ڈال لیں کہ تاکہ ہماری بھنڈیا جو ہے وہ گل سی جائیں اور تقریبا ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کور لگا کر اس کو تقریبا ٹین منٹس کے لیے رکھے رکھ دیں گے اور لیجیے مزددار ہماری بھنڈیوں کی بھجیاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اس کو پھلکوں کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کیجئے تو آپ پیاس کی کونٹیٹی جو ہے وہ بلکل برابر کی رکھیں جتنی آپ نے بھنڈیاں رکھنی ہے اگر ایک پاؤ ہے تو ایک پاؤ پیاس ہی رکھیں اور اس کے اندر مثالیں بلکل اسی طرح کی آپ ریسپی جو ہے وہ ریڈی کریں تو بہت ہی لزیز بہت ہی مزددار آپ کی بھنڈیو کی بھجیا جو ہے وہ بنے گی اور سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ یہ جو میری ریسپی ہے آپ کو کیسی لگی ہے اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کو خوش حبات رکھیں آمین اللہ حافظ